بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک سیلون میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے سیلون کا نام ہے مگنفیق سیلون ان سپا یہ دی اے چھے فیز سکس میں ہے مین مولیوار پہ ہی نیا فلاوہ آونیو لہور کے اندر اور میرے ساتھ پیٹھی ہے بہت ہی رناؤن موڈل اور اکٹریس ماروش رانا السلام علیکم بارک ماروش اچھا یہ سیلون مگنفیق آپ لوگ پوچھ رہے تھے کہ جگن آپی آپ نے جو سیلون کھولا ہے اس کے بارے میں بتائیں تو یہ ہے ہمارا سیلون اس کا نام ہے مگنفیق بارک ماروش اور آج ہم ماروش کا مینکور کریں گے آپ لوگ پوچھتے ہیں دیفرنٹ بیوٹی ٹپ سے ریلیٹیڈ اور کیا کیا کرنا چاہیے تو ماروش مینکور کتنا ایمپورٹن ہے مینکور بہت ایمپورٹن ہے ہم سپیشلی جو گھر میں خواہ تین ہیں کام کری ہوتی ہیں وہ کچن میں اتنا بیزی رہتی ہیں ساف سپائی میں نیلز اکسر دامیج ہو جاتے ہیں کریک آ جاتا ہے پھر آپ کے دست چم جاتا ہے ہم اتنی کیر بھی کر پاتے صحیح اور اس میں میں ہوم کیر بھی بتانا چاہوں گی آج بہت ساری چیزیں اور ایک دفع جو پروپر مینکور ہوتا ہے سیلون میں وہ میں بکھانا چاہوں گا چلیں سو لیت سٹارٹ سب سے پہلے سٹیپ کیا ہوتا ہے ایک تو آپ نے نیل کلر اگر آپ نے لگایا ہوا ہے تو اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے یا نا لگا ہو تو بیسٹ ہے نا لگا نہیں ہوتا لیکن سب سے پہلے تو آپ نے نیل کلر کلر کر لے اس کو پھر یہاں پر ہمارے پاس پولیشر ہوتا ہے وہ ہم پہلے کرتے ہیں سب سے پہلے اوکے اسے پہلے پولیشر کریں گے تو اس سے کیا مطلب اس سے تھوڑا سر سکن ساف ہو جاتا ہے اس سے تھوڑی سکن کلین ہو جاتی ہے جو ہم سکرب بھی کرتے ہیں اس سے پہلے ہماری سکن جارہا سوٹ جاتی ہے آپ کو tick کلر کا ڈیفرنس نزرانہ شروع جاتا ہے ٹھیک ہے اسے پہلے مور phase کے بھی کچھ، دیکن خور بھی کر دی رکھ بھی سکن جاتا ہے گیسی بھی Sketch یا سکن ملوقعک 5-10 minutes ٹھیک ہے یعنی کہ جو لوگ گھر پر بلیچ بناتے ہیں وہ اگر اس کو بہت light بنائیں اور اس میں تھوڑا مویسٹرائیزر ڈال دیں ہاں میں ایک awareness جو لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ جب بلیچ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں ایک quick cream کہ آپ کو اچھ نہ ہو سب لوگ سمتائم اسے کرتے ہیں وہ آپ کو چوب نہیں رہی تو اس کا افیکٹ نہیں آرہا لیکن وہ اس طرح نہیں ہوتا چوبنا اتنا امپورٹن نہیں ہے اس کا افیکٹ آپ کو ویسے بھی نظر آجائے گا صحیح اچھا اب جب پولیچر ایک دوا لگ جاتا ہے تو ہم اس کو کتنی دیر کے لیے چھوڑتے ہیں 5-10 minutes موڑن ناف اور بائدوئے اگر ہاتھوں پر بال ہوں یا جس نہ کچھ لوگوں کے ہاتھوں پر لیڈیز کے روان ہوتا ہے جوہو رمووو نہیں کرتے ہیں بلکل وہ پولیچر سے بہت زیادہ لائٹ ہو جاتا ہے بلکل صحیح اور اس پولیچر کو لگا کے کوئی مساج رغانہ نہیں کرنا کچھ نہیں اس کو ایسی چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کو ویپ کر لیں گے کلن کر لیں گے صحیح اچھا اب آپ نے ہاتھ اپنے ہم نے دیکھا کہ ہاتھ ساف کرتے ہیں تو آپ نے اس کو تاپ کرنا ہے کیونک ہنالی مرحب دے یا سکن لوس ہو جاتی ہے تو لوگ کہ اچھا آپ کی سکن ٹائپ نہیں ہے تو جب ہم بہت رگڑتے ہیں سکن کو تو وہ خراب ہو جاتی ہے نیکس ٹیپ کیا ہے اس کے بعد پہلے تو آپ نے یہ کیا اس کے بعد یہ یہ ہم سکرپ لگائیں گے اوکے سکرپ بگیں گے جو ہماری دیڈ سکن ہے وہ سکرپ سے اتر جاتی ہے ٹھیک ہے اور سکرپ جو ہے مارکٹ میں جو ریڈی میڈ ہوتے ہیں بولے یا کود بھی کوئی سکرپ بنایا جا سکتا ہے گھر پہ کرنے کے لئے سکرپ آپ بہت سارے بنا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہمارے پاس فلیور بہت سارے بھیلیبل ہوتے ہیں اور بہت ریزنبل پرائسز میں بہت سکرپ سکرپ کر لیے تو آپ ایزیلی وہ پرچیس کر لیں اور اس کے ساتھ سکرپنگ کر لیں یعنی کہ بہت کوئی مہنگ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور جتنا ہم لوگوں نے کچن میں کام کرنا ہوتے ہیں جو جن کو منی پاڑی کرنا ہے تو ان کے لئے ایزی ہے کہ وہ ready made جو ہوتے ہیں ready made پالے پالے فروٹی پھروٹی پھر ایک بات ہے اگر اگر بنا نا تو آپ کو اسی تو ہم نے پیویس ویڈیوز میں میں نے اپسا شیئر بھی کیا ہے کہ آپ سکرپس کیسے بنا سکتے ہیں بہت ایک سمپل جو سکرپ جو 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 اگر نمک اور آئل کو کمبائن کر لیں تو اس کا بڑا اچھا اس کے اندر کھو ڈروپس آپ کسی بھی ایسنس کے ڈال دیں تو آپ نے اوئل دیا آپ نے اس کے اندر سول ٹالا اس کے اندر کچھ کتریاں جو ہیں لیوینڈر اوئل کے کسی کوئی بھی آئل موتیے کی آئل کیا ایسنس ہوتا ہے وہ دال دیا اور اسے بھی آپ اس سکرپ کر سکتے ہیں اسے بھی کر سکتے ہیں اور صرف نمک نکل سکارے ہیں دارک سرکلز نکل سکارے ہیں تو اس سے کلن ہو جاتے ہیں لیمن سے اور نمک سے بالکل صحیح مجھے سکرے ہیں میرے جیسے بندے کے پورا ریڈنس ہو جاتے ہیں تو اون تینوں کو دیفنیٹلی سوٹ کرتے ہیں ایکسر سنسٹیف سکرے ہیں تو پہلے پچ تیسٹ کریں ٹھیک ہے یہ ہماری ہوگئی سکرمگ اب ہم اس کو wash off کریں اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اگر چھوڑ دیں تو اچھ شروع جائے اچھ شروع جائے ٹھیک ہے تو ہم اسے wash کریں اب نیکس ٹپ کیا ہے یہ جو کپس ہیں بایدہوئے یہ مینکور کے کپس وہ ایزلی اویلیبل ہوتا ہیں بلکل آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے کسی بھی کسی بھی کسی بھی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے آپ اکثر بول میں اپنے ہاتھ دپ کرتے ہیں پانی گر جاتا ہے تو یہ آپ کی گرپ اس کا فرمک جائیں گے آپ اپنے آپ کو ضرورت نہیں ہے اب ہم نے ہاتھ کے بعد اپنے ہاتھوں کو ہم نمی رکھیں گے بلکل گرم پانی رکھیں گے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تھوڑا سا شاپ کوئی بھی 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 10 منٹس کھوکی بھی بھی البعض اور اس کو ہم 10 منٹس کے لئے دپ کریں گے آپ کی کیوٹیکلس سوفت جائیں گے پھر ہم ان کو کلين کرے گے اچھا آپ کو خارج کرنے کے لئے کیا زروری ہے کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ کیوں کتی کو نہیں ریموف کرنا چاہئے نہیں کرنا چاہیے ایک تو دید سکن ہوتی ہے جو آپ کی اوترنی بہت ضروری ہے اور دوسرا سکن کے ساتھ جو آپ کا نیل اٹیشد ہے اس میں ایک سارا کر رہا پردہاتے ہیں تو وہ فکس نہیں ہو سکتا اور دوسرا نیلز میں فانگس لگ جاتا ہے تو پھر ان این اینی کے ساتھ آپ کو دیکھٹر کے پاس جانا پڑھتا ہے تو آپ کو نیلز کلن کر لینے چاہیے وانس ای ویک وانس ای ویک داتس امپورٹن داتس امپورٹن اور بایدوئے میں نے کہا کہ کٹس بھی ملتی ہیں آپ کو جس کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں کٹیکل رموور نیل کٹر نیل فائل لیکن کچھ ایسی اسیسری ہیں نیل کی جو آپ بنا کسی کی سپرویزن کے نایوز کریں تو اچھی بات ہے کیونکہ آپ کو انفیکشن ہو سکتا ہے یا آپ کو یوز کرنے کا طریقہ اس طرح نہیں آتا یعنی کہ جب کیوٹیکلز اور اس طرح کی چیزیں ریموف کرنی ہو تو آپ سالون چلے جائیں لیکن گھر پہ ابھی تک جو ہم نے آپ کو سٹیپس بتائیں ہیں ہاتھ اپنے ضرور آپ سوک کر لیں بالکل کر لیں آپ جتنا میکسیمم کلین کر سکتے ہیں نیل کٹنگ کے ساتھ اتنا کلین کر سکتے ہیں آپ بفر کے ساتھ اتنا کلین کر سکتے ہیں یہ نیل برش بیٹا دکھاو گے مجھے ایک سکتے ہیں یہ نیل برش ہے یہ نیل برش ہے یہ مارکٹ بھی ایزیلی اویلی بل ہوتا ہے میرے باتروم میں سنک کے ساتھ پی اور ادھوائز اوٹسو یہ پڑا ہوتا ہے میں اپنے ساتھ بھی کرتی ہوں جب میں ٹراول کرتی ہوں کیونکہ میرے نیلز لنبے ہیں تو نیلز کو اندر سے اچھی طرح ساف کرنا ہم کھانا 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 پھس جاتا ہے نیلز لیل ہو جاتے ہیں تو اس کیلئے کھانا تو اس کے لیے کھانا 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 ہے نیل switch جیسے name نیل جو کر سکتے ہیں بیسی تو آپ کے ہاتھ ہوگی بہت Sz appointments کیونکہ کیونکہ سالوں میں transferتے ہیں سے pero صور رہے پر کسی thy Anything اگر آپ نہیں افورد کرتے تو یہ ایک بڑا اچھا آلٹرنٹیو ہے کہ آپ گھر پر ہم اسی لئے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ exactly کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں سٹیپس ہیں آپ سارے سٹیپس پولو نہیں بھی کریں لیکن اتنا ضرور کر لیں کہ آپ کے ہاتھ ہاتھ کلن رہے ہجنی کی تھیل رہے بکوز ان ہی ہاتھوں سے کھانا بنانا ہے اور ہر انسان گلوز کے ساتھ کھانا نہیں بناتا موسیلی خواتین گھر پر تو گلوز نہیں کھانا بنانے کے لئے کرنا چاہیے وہ تو بیسٹ اپشن ہوتا ہے اگر آپ نہیں اس کرتے ہیں تو یہ بڑی ضروری چیز ہے باتھروم کا کچھن کا آپ کا سنک ہے اس کے ساتھ بھی نیل برش ضرور ہونا چاہیے یہ دیکھیں اب یہ میری dead skin جو ہے نیل کے پلکل سائٹ سے جو سخت ہوئی دیا ہے جو گندی لگ لیا ہے وہ اتر جائے گی تو اس سے نا ایک نیٹنس آجائے گی بایدہ آپ کی نیل کی شیپ بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے اب آپ اس کو اس طرح سے وہ کرتے ہیں بگوز کبھی کبھی نا وہ skin کی وجہ سے آپ کی جو skin ہے وہ اوپر آئی ہوتی ہے تو جب آپ نیل پولیش لگاتے ہیں تو وہ عجیب سی لگتے ہیں بلکل وہ رمووو بھی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے یہ ہم نے کلین کر لیا بایدہ بے ہر انسان کے نیٹرلی خوبصورت ہاتھ یا پاؤں نہیں ہوتے وہ تو چلو ایک اللہ تعالی کی طرف سے کہ بہت زیادہ آپ کے نا پیارے ہوں بہت آپ ان کو اچھی طرح سے مینٹین کر کے آپ کے ہاتھ چاہے بلکل بنا سکتے ہیں آپ کا ہاتھ اگر کلین ہے اس موک کس کلر کا ہے اس skin texture کیا ہے فرق نہیں بڑھتا وہ ان اینکس خوبصورت لگتا ہے بلکل تو یہ ہم نے کیوٹیپلز ریموو کر لیا ٹھیک ہے اب ایک اگر آپ کے نیلز کٹ ہونے ہیں تو وہ کٹ کیے جائیں گے ساتھ میں نیل فائلنگ کی جائے گی کیونکہ ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے فائلنگ کیوں تو یہ یہ چیزیں ہیں آپ کر لیں اور اپنے زیادہ لامے ناکن بھی نہ ہو کہ آپ کٹ کرنے میں آپ کو پوزنگ ہو اور کپڑے پہنے بہتے ہیں جینز پہن رہا ہوتے ہیں تو نیلز لامے ہو تو بٹم ہی نہیں ماند ہو رہا ہوتا زپنی اوپر کچھ میکپ نہیں ہو رہا ہوتا کچھ بھی نہیں آپ لامے کے ساتھ بڑی آپ کو پریکٹس چاہیے کچھ بھی کرنے کے لئے آپ کو آپ کو تو ہے پریکٹس آپ نے تو آپ کو کافی سیٹ کر لیا اس واملے کیونکہ سالون مجھے ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے بیٹھے تو ماروش کہہ رہی تھی کہ دل تو میرا یہ چاہتا ہے بلکل شورٹ کر دوں اپنے نیلز کیونکہ اپنی شوٹس ہوتی ہیں you know there's so many other things that one is doing as an actor آپ کو زورت پڑ جاتی ہے تو so the point is آپ کو نیلز لبی رکھنے ہی پڑتے ہیں ورنہ میری اکریلک لگا لیں but وہ بھی پھر ایک فرق سے آپ پا ہے بار بار اس کو فل کرانا بالکل اچھا ہم نے اپنے نیلز کو clean out clean کر لیا اب ہم ان کو brush سے clean کر لیں گے جو بھی extra particles ہیں وہ clean ہو جائیں clean ہو جائیں گے اچھا اس کے بعد اب next step کیا آئے گا اب ہم اس پہ buffer کریں گے اچھا بہترین option تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے نیلز اور اپنے ہاتھ مطلب manicure pedicure کروائیں تو نیلز کو breathe کرنے دیں تھوڑی دیر ان کو ویسے ہی رہنے دیں ہم کرتے ہی ہیں جیسی ہمارا manicure یا pedicure بہتر ہوتا ہے اس کے فورم میں ہم نیل کلر لگا لیتے ہیں تو نیل کو breathe کرنے کا موقع نہیں میں بھی ایک دن بات کلر لگاتا ہوں سیم دے پر نہیں لگاتا تو پھر ہمیں میرے خیال سے آج ہم نے اپنے بڑا پیارا سا کلر سیلیکٹ کیا ہے پریٹی پیچ کلر بات میرے خیال سے مجھو کہتے ہیں کہ بف کر ہی ہم اپنے ویورز کو دکھا سکتے ہیں کہ آپ کے نیلز اچھے والے لگ سکتے ہیں you don't need to put on nail color اگر nail میں discoloration بھی ہے تو تب بھی کہتے ہیں کہ نیلز کو کچھ دیر خورتے ہیں چھوڑے وہ ٹھیک ہو جائیں گے وہ within a day or two وہ اپنے normal اس پہ آ جاتے ہیں کلر پہ ہیں اچھا ویک نیلز کے لیے کوئی option ہے کوئی دیسی ٹوٹ کا ہے بالکل ہے لیسن ہے جسے آپ پیس کے اپنے ناکن پہ لگا لیں اور سو جائیں یہ میں نے بہت کیا ہے تو اس سے آپ کا نیل وہ ایک تو یلو نہیں رہتا ہم اور جبکے بہت باریک ناکن ہیں جیسے میرا یہ ناکن ایسے فول ہو جاتا ہے ایک ہیں سارے سارے میرے سار ناکن فول ہو جاتے ہیں بہت باریک ناکن ہیں یہ اس سے ان کو نریشمنٹ ملتی ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اچھا نیل ہارڈنوز بھی تو مارکٹ میں ہے لیکن جو آپ نیچرلی کر سکتے ہیں جو ان کی لئے یہ دیا ہے بہت بہت czy پاس بہت 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 جیسے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ موسٹ نیٹرل آپشن xi certain کی طرف جائیں اب چھے صنان آپ 아빠 بہت Go ہم بہت w بت سارتنے لگے ہیں بہت بہت بی جہا ہم بہت 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 بھی سورionen est جو میں نے خود بنانے شروع کیے ہیں تو وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گے so the thing is you know all these things are very very good options اور ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز زندگی میں مہنگی اور unaffordable ہو I understand اسی لئے ہم یہ process کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں magnifique is right here آپ آئیں try out کریں ہماری great deals and awesome قسم کے options online available ہیں but in case you can't come you know آپ ہر پہ بھی اپنی پرسنل گروہمنٹ خود کر سکتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں towards i think our final step now اب دیکھیں ان چیزوں میں obviously time لگتا ہے اسی لئے جب آپ نے manicure کرانا ہوتا تو کہتے ہیں half an hour to 45 minutes کا آپ اپنے پاس time رکھیں بالکل لیکن جب آپ اپنے گھر پہ بھی ہیں تو آپ کے پاس easily 20-25 minutes نکل سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں finally جو ہم اور جتنی دفعہ آپ washroom جا رہے ہیں ہاتھ دھو رہے ہیں کچھ بھی آپ اس کو دوشن لگانا نہ بولیں اس سے آپ کا ہاتھ سوفت رہتا ہے تو یہ بھی ہم بھی ایک کچھ بھی آپ کچھ بھی آپ کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی کچھ بھی ہم پسکتے ہیں یہاں پہ مساج کے ساتھ ایک تو آوی سے آپ کی skin be stimulant ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ریجوی نیشن کا بھی effect دورت سرکلیشن اور ایسی اور یا تو آپ یہاں پہ ہی سٹاپ کر سکتے ہیں یا پھر آپ نیل کلر اپلائے کروا سکتے ہیں but I think we should definitely do a video of nail art and nail color options that are in season right now but یہ ہم میرا خیال سے کسی اور دن کسی اور ویڈیو میں کریں گے but Marusha اگر ایسے کر کے اپنے ہاتھ دکھا دیں جو آپ کا ہاتھ دن ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں neat and clean soft look I mean hands are also very very soft صاف سترے نیلز میں کوئی گند نہیں ہے مطلب کوئی نیل کلر کچھ نہیں لگایا کچھ بھی نہیں ہے and you feel light آپ کو بھاری پن جو آپ کا آ جاتا ہے نیلز کی وجہ سے یا آپ مساج بھی کرتے ہیں آپ کو باڈی بھی فیل ہوتی ہے کہ آپ کی لائٹ ہو گئی ہے اسی طرح ہاتھ کے ساتھ بھی ہوگی لائٹ ہو گئی اور بھائی دووی it's a really nice thing to do for each other so husband wife کیلے کر سکتا ہے wife husband کیلے کر سکتا ہے it's a very fun activity to do بالکل جہاں آپ اپنا کر رہے ہیں آپ اپنے husbandہ بھی کریں you can do it for your mother your mother you know maa بیٹی ایک دوسرے کے لئے کریں you know it's a nice thing to do and the point is and cleaning for your kids also وہ بہت important ہے وہ بچے کھیلنے والے ہوتے ہیں اور ان کے بھی پاہوں اکسر گندے ہوتے ہیں نیلز میں بھی اتنی کیارنی ہوئی ہوتی آپ اپنے ساتھ اپنے بچوں کو تو اس دن میں حمزہ اور اس کے فرینڈز کو لے آئی تھی یہاں پہ اور میں نے ان کے پیڈکیور کروایا بکوز وہ اتنا زیادہ سپورٹ کھیلتے ہیں اور ان کے پاؤں بند ہوتے ہیں تو سکن لٹری چھل کے اتر رہی تھی مجھوٹا ہے کہ ایک ڈیڈ لیئر اتر رہی تھی اس طرح سام کی سکن نہیں اتر رہی تھی تو میں نے کہا کہ لیاتے تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ ایک 13 years old میں کیا یہ بہت ایک تواسکین نہیں رموو کرانی میں کون ساں پونیل پولیش لگا رہی ہوں یا مطلب وہ لپسٹک لگا کے بھیجنے لگی ہوں تو گرومنگ کی عادت اچھی ہے بچوں میں بھی ڈالنا سیچیل جب بچوں تین کی طرف آئیں تو یہ آگے جا کے بھی life میں بہت ہیلپل ہوتی اپنے؟ اپنے نیلز کی فرح کیا کریں جتنی کر سکتے اور جو ایسی ہم گوگل سے یا کچھ ایسے ٹوٹ کے نکال لیتے ہیں ان کو ایک ایک تفہہ پلائے کر کے دیکھیں ضرور کہ آپ کو کیا سوٹ کرتا ہے بالکل and thank you so much to you and to Magnifique بیٹا آپ کا بھی پہت بہت شکریہ help out کرنے کا اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کیجے گا اسے شیئے بھی کیجے گا کومنٹ بھی کیجے گا میرے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب بھی کیجے گا notification bell کو بھی کلک کیجے گا اور ہاں Magnifique salon and spa Magnifique بیٹا جگنین ماروش کو ضرور visit کیجے گا ہم instagram پہ بھی ہیں facebook پہ بھی ہیں and then of course physically present hellohor میں بالکل and we are always available on the internet agar kisi کو tips بغیرہ چاہیں بالکل so thank you so much khudahafiz موسیقی